آپ نے کہا کہ آپ کی ننگی تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں کیا آپ وضاحت سے بیان کر سکتی ہیں کہ وہ برہنہ کیسے ہیں میں نے جج صاحب سے پوچھا کیا یہ محذب سوال ہے تو جج صاحب نے کہا کہ وکیل کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھے پھر میں نے بتایا کہ چہرہ میرا تھا لیکن جسم میرا نہیں تھا اور اس پر برو اور چڑی پہنے ہوئے تصاویر لگائی گئی تھی اس پر وکیل نے کہا جج صاحب برو اور چڑی بھی تو کپڑوں میں شمار ہوتی ہیں پھر یہ ننگی تصاویر تو نہ ہوئیں اس خاتون نے غلط بیانی کی ہے اور پھر چیمبر میں موجود مرد حضرات مسکرانے لگے میں سن 2009 سے شہر کی مختلف یونیورسٹیوں اور انسیٹیوٹس میں وزٹنگ فکیلٹی کے طور پر کام کر رہی ہوں میں نے شادی کے بعد پی اے اور ایم اے کیا اور نوکری کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی شروع کر دی میرے لیے ضروری تھا کہ یونیورسٹی کے دیگر پروفیسرز کی طرح میرا بھی فیس بک پر ایک اوفیشل پیج ہو کیونکہ آج کل طلبہ و طالبات اپنا کورس لینے سے پہلے استاد کے آن لائن پیج بھی دیکھتے ہیں یہ سن 2015 کی بات ہے ایسا ہی ایک دن تھا جب مجھے ایک نجی یونیورسٹی کی جانب سے کہا گیا کہ میرم کیا آپ اپنا پیج دیکھتی ہیں میں نے کہا جی ہاں اور میں نے اپنا اکاؤنٹ چیک بھی کیا اور وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن پھر یونیورسٹی نے مجھے نیا کورس آفر نہیں کیا جس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی پھر ایک اور انسیچور کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ بہت کم طلبہ نے اس بار میرے کورس میں شمولیت اختیار کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ میں اپنا فیس بک پیج دیکھ لوں ایک بار پھر میں نے اپنا پیج کھولا اور دیکھا بظاہر سب نورمل تھا لیکن مجھے اپنے انسیچیوٹ کے فنکشن کیلئے بنائے گے پیج پر ایک لنک دکھائی دیا جہاں ایک نازیبہ ٹائجل کے ساتھ میرا نام لکھا تھا اور جب میں نے کلک کیا تو اس میں فہش تصاویر اور نازیبہ کمنٹس تھے پھر اس ادارے نے مجھے مزید نوکری پر رکھنے سے معذرت کر لی پھر فروری دوہزار سولہ میں ایک اور نیجی یونیورسٹی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور دیگر سینئر فکیلیٹی ممبران سے میری ایک ملاقات ہوئی مجھے بند کمرے میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ یونیورسٹی کے اوفیشل پیج پر موجود میرے فیس بک پیج کے لنک کھولنے پر نازیبہ تصاویر اور کمنٹس نظر آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے وہ بھی ایک یونیورسٹی فنکشن کی تصاویر تھی لیکن وہاں میری تصاویر کو کروپ کر کے نیم برہنہ تصاویر پر لگایا گیا تھا اور ان کے نیچے گندی زبان استعمال کی گئی تھی وہ لنک میرے نام سے بنایا گیا ایک فیک فیس بک پیج تھا جو میری یونیورسٹی کے اوفیشل پیج پر شیئر کیا جا رہا تھا میں تین چار راتیں سوئی ہی نہیں میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ شوہر کو کیسے بتاؤں اس روز آئی ٹی کے ڈائریکٹر نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں اور کہا میں اتنی گندگی نہیں دیکھ سکتا آپ ہی بتائیں آپ ہماری جگہ ہوتی تو کیا کرتی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے میں نے ان سے کہا آپ یونیورسٹی کی عزت بچائیں میں چلی جاتی ہوں میرا ریزائن لے لیں وائس چانسلر نے کہا ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نوکٹی چھوڑیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں یہ کون ہے اگر کوئی یہاں ہے تو ہم اس کو ابھی پکڑیں لیکن میری کبھی کسی سے نہ لڑائی تھی نہ رنجش میں چار بچوں کی ماں ہوں میں وزٹنگ ٹیچر ہوں میری وہاں سب سے دوستی تھی اس روز یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے بتایا کہ آن لائن جرائم کو رپورٹ کیسے کیا جاتا ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کے سکرین شاٹ لے کر سائبر کرائم والوں کے پاس جاؤں میری یونیورسٹی انتظامیہ پہلے اپنے طور پر بھی اس پیچ کو ایک مرتبہ رپورٹ کر کے بند کروا چکی تھی لیکن پھر ایک نیا صفہ بنا دیا جاتا میں سوچ رہی تھی کہ شاید کسی سٹوڈنٹ نے ایسا کیا ہوگا شاید کبھی میں نے کسی کو نمبر کم دیے ہو پھر میں نے شہر کو سب تفصیلن بتا دیا وہ لڑے جھگڑے نہیں بس یہ کہا کہ جو یونیورسٹی نے بتایا ہے چلو وہی کریں صبح چل کر درخواست دیں میں نے فروری دوہزار سولہ میں ایف آئیے کے دفتر میں درخواست دی اور پھر مائی اور اگست میں مزید درخواستیں دی کیونکہ اگر ایک فیک پیچ کو میں میری یونیورسٹی اور سٹوڈنٹس رپورٹ کرتے تھے تو وہ بلوک ہونے کے بعد پھر سے دوسرا فیک پیچ بن جاتا تھا اب تک چار بار ایسا ہو چکا تھا ایک دن کلاس لیتے ہوئے میں نے پیچھے مر کر دیکھا تو تین سٹوڈنٹس موبائل دیکھنے میں مشہول تھے چونکہ کلاس میں موبائل کی اجازت نہیں ہے تو میں نے ان سے موبائل لینے کی کوشش کی تو سٹوڈنٹ نے موبائل پکڑانے کے بجائے کلاس روم سے دور لگا دی جاتے جاتے کہنے لگا میڈم کیا چوبیس ورس کی عمر میں آپ اتنی ہی حسین تھی وہ میری ایک کراپ شدہ نازیبہ تصویر دیکھ رہے تھے میں نے پھر سے آئی ٹی میں جا کر پوچھا تو پتا چلا ایک اور فیک فیس بک پیچ بنا ہوا ہے اس صورتحال میں میں کلاس لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی میرے لیے وہ دن بہت تکلیف تھے گھر بیٹنا ممکن نہ تھا لیکن میرے سٹوڈنٹس میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے یہ سب میرے لیے عذیتناک تھا آئی جی والوں نے کہا اس ملک میں بغیر سورس کے آپ کی کمپلین پر کیا عمل ہوگا اور انہوں نے یونیورسٹی کے ریجسٹرار آفیس کو شکایت بھیج دی مجھے پھر سے کال آئی کہ یونیورسٹی آٹھیں کہا گیا کہ میڈم یہ یونیورسٹی کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے یہ معاملہ آخر ہل کب ہوگا اب ایک بار پھر میں ایف آئی اے کے دفتر میں کھڑی تھی لیکن اس بار میں نے وہاں کی انتظامیاں سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت ان لنکس کو کھولیں اور میری درخواست پر کچھ کریں وہاں موجود ایک اہلکار نے جب وہ مواد دیکھا تو مجھے تجویز دی کہ اس پیچ کو ابھی چلنے دے یہ چلتا رہے گا تو ہم بندے تک پہنچ سکیں گے اکتوبر دوہزار سولہ کی ایک شام مجھے یونیورسٹی میں ایف آئی اے سے کال آئی اور پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی فیصل کامرانی کو جانتی ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتی انہوں نے بتایا کہ آپ کی کمپلین پر ہم اسے گرفتار کر چکے ہیں یہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک نیجی کمپنی میں کام کرتا ہوں میرا بھائی فرہان کامرانی ہے جو کراچی ایونیورسٹی میں پڑھاتا ہے میں اس خاتون کو نہیں جانتا آپ فرہان سے پوچھئے یوں پروفیسر فرہان پکڑے گئے انہوں نے مانا کہ یہ فیک پیجز انہوں نے ہی بنائے ہیں کیوں بنائے ہیں یہ میں نہیں جانتی کیونکہ نہ میرا ان کے دپارٹمنٹ سے کوئی رابطہ تھا نہ میرا کبھی ان سے رابطہ ہوا اور نہ ہی میں انہیں جانتی تھی اس کے بعد میرے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو گیا تھا فرہان کامرانی کی گرفتاری کے بعد سے میرا فون بار بار بچنے لگا یہ کالز کراچی ایونیورسٹی کے پروفیسر کی تھی جن کا مطالبہ تھا کہ میں فرہان کو ایف آئی ای سے چھڑواؤں وہ کہنے لگے کہ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس نے تمہارا ریپ کر دیا ہے پندرہ منٹ تک مجھے ایسی ہی کالز آتی رہیں کہ انہیں نکلواؤ ورنہ ایف آئی آر کر چاہے گی اسی دوران مجھے ایف آئی اے کے ہی لینڈ لائن نمبر سے ایک کال موصول ہوئی جس میں ایک شخص نے کہا میں فیصل کامرانی بول رہا ہوں اللہ کے واسطے ان سے کہیں میرے بھائی کو چھوڑ دیں میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں مجھے اسی دن سے اپنے عزیزوں اقارب اور خاندان کو فیس کرنا پڑا جس دن ایف آئی اے نے کاروائی کی اور یہ سب میرے لئے دہری عذیت تھی فرحان کامرانی کی گرفتاری کے بعد مجھے کراچی یونیورسٹی بلایا گیا میرے اور پروفیسر فرحان کی ڈپارٹمنٹ کے سینئر اساتذہ وہاں موجود تھے ایچ او ڈیس اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کیس واپس لے لو میں ان سب کو دیکھ رہی تھی جو برسوں سے مجھے جانتے تھے میں ان میں سے چند کی سٹوڈنٹ بھی رہی ہوں یہی سے میں نے ماسٹرز بھی کیا اور میں حیران تھی کہ یہ سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا یہ جو دو سو سکرین شورٹس اور چار پروفائل ہیں آپ یہ دیکھ لیں اور پھر فیصلہ کریں اور میں کمرے سے باہر نکل گئی واپس لوٹی تو ایچ او ڈی رو رہی تھی وہ میرے قریب آئیں اور کہا اگر یہ میری بیٹی کے ساتھ ہوتا تو میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتی اور میں اس معاملے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں انہوں نے کہا میں باہر جا رہی ہوں اور جو آپ سب نے میڈم سے کہنا ہے کہہ سکتے ہیں دیگر حضرات سر جھکائے چپ بیٹھے تھے لیکن پھر ایک نے بولا روزی دونوں کی ادھر ہی لگی ہوئی ہے معاملے کو رفع دفع کر دو یہ صورتحال میرے لئے مشکل تھی ہر جانب سے میرے لئے مشکلات تھی عدالت یونیورسٹی معاشرہ ماحول ایسے بنا ہوا تھا جیسے میں مجرم ہوں یونیورسٹی والوں کا مطالبہ اپنی جگہ تھا لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ایف آئیے کے جس سیکشن میں کمپلین کی گئی تھی اس کے تحت یہ ریاست کا ملزم تھا کیونکہ میری درخواستو نامعلوم شخص کے نام درج کروائی گئی تھی عدالت کے سامنے فرحان کامرانی نے جرم تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تاہم ایف آئیے کے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ شواہد موجود ہیں اور ملزم نے فیک آئی ڈی بنانے کا جرم تسلیم کیا ہے اپنی گرفتاری کے وقت فرحان کامرانی نے ایف آئیے کو اپنے استعمال میں موجود تمام الیکٹرونک آلات بھی فراہم کیے تھے فرحان کی پہلی زمانت تو نامنظور ہوئی لیکن فرحان کامرانی نے زمانت کروانے کے لیے ایک اور درخواست دی اور اس بار عدالت میں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس الزام نے میری زلت میں مزید اضافہ کیا مگر میرا عزم مزید پختہ بھی کر دیا کہ اب جو بھی ہو جائے میں اس کیس کو لڑوں گی اس وقت تزلیل کے احساس سے میری کیا حالت تھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی پاپسی پر سارے راستے میں اپنے شوہر کو بار بار صرف یہی بول رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کیس کی سماعت میں جب عدالت جاتے تھے تو سارا دن گزرنے کے بعد کہا جاتا تھا اگلی پیشی پر آئیں کبھی ایف آئی اے کا بندہ نہیں آتا تھا کبھی اس وجہ سے سماعت نہیں ہوتی تھی کہ آج آئی اے نے وردی ہی نہیں پہنی تین سال تک یہی کچھ چلتا رہا میں نے ایف آئی اے کی کیس میں ادم دلچسپی اور سستی دیکھتے ہوئے پرائیوٹ وکیل سے مدد حاصل کرنے کا سوچا لیکن میرے پاس ان کی بھاری فیز ادا کرنے کے وسائل نہیں تھے اس پورے عرصے میں ایک انجیو کی جانب سے کیے گئے وکیل محدود وقت تک میرے مقدمے کی سماعت میں ساتھ رہے لیکن ایف آئی اے والوں نے ان کی جانب سے کچھ دستاویزات کے مطالبے پر کہا ہمیں یا آپ کو دینے کی اجازت نہیں آپ عدالت سے جا کر لیں لیکن پھر ہائی کورٹ میں فرحان کامرانی کی زمانت کی درخواست کی سماعت پر مجھے یہ خبر دی گئی کہ میرے کیس کی تو پولیس فائل ہی غائب ہے تفتیشی افسر نے بتایا کہ ٹرائل کورٹ میں سماعت کے بعد فائل تو وہاں سے واپس ہی نہیں ملی اتنی خواری تھی کہ دل کرتا تھا مر جاؤں چھوڑ دوں سب کچھ لیکن میرے اندر یہ امید تھی کہ شاید میری عزت پر جو بات کی گئی ہے میں اسے غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں میری نوکری بچے پڑھائی گھر سب متاثر ہو رہا تھا میرے شوہر مجھے عدالت میں چھوڑ کر بچوں کو سکول سے لینے جاتے پھر واپس آتے ایسے ہی سالوں بید گئے میں تو وفاقی محتسب بھی گئی لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے آپ کا کیس ریاست کا کیس ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اب آخری مرحلہ ایف آئی اے کے خلاف پٹیشن کا تھا کیونکہ پولیس فائل کہاں تھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا حتمی فیصلہ نہیں آ رہا تھا پھر میری وقیل نے ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست ڈالی کہ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا پھر ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود فیصلہ دو ماہ میں نہیں آ سکا اور یوں ایک اور سال بیٹھ گیا ایک بر پھر پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالی گئی پھر سیزر میمو کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بن رہا ہے اور پھر وہ مرحلہ بھی گزر گیا فرحان کامرانی نے عدالت میں کہا کہ میں ایک سائیکیٹریسٹ ہوں میرے مریض گھر آتے ہیں اور اپنی ہسٹری بناتے ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ رکھا ہے کہ اگر کوئی آئے تو اسے میرا لیپ ٹاپ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں کسی نے اس دوران بنائے ہوں گے ان کے فیک پیج مجھے نہیں معلوم اور پھر فیصلے کا دن آ گیا مجھے انصاف کی توقع نہیں تھی لیکن اس روز فیصلہ میرے حق میں آیا کمرہ عدالت میں جب جج صاحب فیصلہ سنا رہے تھے تو میں کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی میری آنکھیں بند تھی اور میں بس خدا سے اپنی عزت کی دعا کر رہی تھی فیصلہ آیا تو وہاں کے عملے میں موجود کچھ لوگوں نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جب سے نوکری کر رہے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ لگا ہے کہ اوپر خدا ہے ہمیں امید نہیں تھی کہ تم کیس جیت جاؤگی جج بدلے وکیل بدلے لیکن رویہ نہیں بدلے میرا فون اب بھی بار بار بچتا ہے مجھے اس انصاف کے حصول کے لیے ایک لمبی عذیت سے گزرنا پڑا انصاف ملنے کے بعد اب بھی میں خوف زدہ ہوں کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اللہ میرے شوہر کو اس کا عجر دے جنہوں نے ہر پل میرا ساتھ دیا میرے شوہر نے کہا مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا بس میں یہ چاہتا تھا کہ اس کیس کو دیکھ کر اب کسی کی حمد نہ ہو کہ کسی خاتون کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے میں اس لیے تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کیونکہ ہماری اپنی تین بیٹیاں ہیں جتنی تمہاری فیمل سٹورنٹس ہیں اور خواتین ہیں مائے ہیں بہنیں ہیں جو نہیں کھڑی ہو سکیں اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں میں ان سب کے لیے بھی کھڑا ہوا ہوں